بالوٹ ادھکارہ زرین خان نے اپنی جسامت اور بڑے ہوئے وزن کے سبب پیش آنے والی مشکلات سے پردہ ہٹا دیا ممبئی کی گود میں آنکھ کھلنے والی زرین خان کا تعلق ایک مسلمان پتھان خاندان سے ہے جنہوں نے فلم ویر میں اٹھاروی صدی کی شہزادی شیشدھارہ کا کردار نبھایا تھا زرین خان ڈاکٹر بننا چاہتی تھی لیکن دوہزار اٹھار میں فلم ویر کی شوٹنگ دیکھنے کے لیے سیٹ پر پہنچی جہاں انہیں سلمان خان نے دیکھ لیا اور ایک از برس کی زرین خان کو اپنی فلم میں کاسٹ کر لیا ادھکارہ نے ایک انٹریویو کے دوران اپنی جسامت کی حوالے سے پوچھے جانے پر کھل کر بات کی ان سے میجبان نے پوچھا کہ کیا آپ کو کبھی آپ کی جسامت کی وجہ سے برا بھلا کہا گیا ہے یہ سوال سن کر ادھکارہ مسکرائیں اور کہا کہ آپ تو ایسے سوال کر رہے ہیں جیسے آپ کو اس بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں انہوں نے کہا کہ مجھے میری پہلے فلم سے ہی اپنی جسامت پر مزاق کا نشانہ بنایا گیا میں نے اپنا وزن فلم کے لیے بڑھایا تھا کیونکہ مجھے ایسا کہا گیا تھا کچھ زیادہ نہیں معلوم تھا مجھے وزن بڑھانے کا کہا گیا میں نے وزن بڑھا لیا زرین خان نے بتایا کہ جب فلم ریلیز ہوئی تو مجھے فیر ٹرینہ کہا گیا اس کے بعد ویدیا بالن کے فلم ڈرٹی پکچر ریلیز ہوئی جس میں انہوں نے وزن بڑھایا تھا اور لوگوں نے اسے قبول کیا میں نے بھی ویدیا کی طرح فلم کے لیے ہی اپنا وزن بڑھایا تھا لیکن میرا مزاق بنایا گیا ان کا کہنا تھا کہ میں بہت مضبوط آساب کی مالک ہوں ایک وقت تھا جب میرا وزن سو کلو ہوا کرتا تھا لیکن میں نے کبھی کسی کو اپنا مزاق اڑانے کی اجازت نہیں دی میں ایسی تھی کہ اگر کوئی میرے مو پر مجھ سے بتا میزی کرتا تو میں اس کا دماغ درست کر دیتی تھی انہوں نے کہا کہ اب میں بہت تہامل مزاج ہو چکی ہوں اور مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ بالنگ وٹ میں ہر جمعے کو نئے فلم کے ریلیز کے ساتھ نظریات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں زرین خان نے بتا کہ ویر میں میرے کپڑے کردار کے مطابق تھے پھر میں نے اسی وزن کے ساتھ گلامریز کپڑوں میں فلم ریڈی میں گانے پر پرفارم کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ بہت اچھی لگ رہی ہے اب میں یہ باتیں سنجیدہ نہیں لیتی